اچھو یہ کہانی ہے ایک ننہی منہی ہرگوش کی جس کا نام گوگو تھا تو آئیے دیکھتے ہیں میں سبسٹیلے کے اندر ایک ہرگوش رہا کرتا تھا اس کا گھر بہت پیارا تھا باہر والی دیواریں لکڑی کی تھی ان پر سبسکل کا پینٹ ہوا ہوا تھا اس کے گھر کی چھت پر سرخ رنگ ہوا ہوا تھا دیکھنے میں رور سے گوگو کا گھر مشروم کی طرح معلوم ہوتا تھا ایک دن گوگو صبح کی سیر کو نکلا وہ وچلتے کودتے پتھروں پر سے چلانگیں لگاتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی ڈبی پر پڑی اس نے سوچا یہ کیا ہے گوگو نے ہیر سے دیکھا چون چون یہ ماچس ہے اوپر درخص پر سے آواز آئی گوگو نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا ایک موٹی سی چڑیا اپنے گونسلے کے اندر بیٹھی کہہ رہی تھی کان راج جو لوگ جنگل سے گدرے تھے وہ یہ ماچس یہی درخت کے نیچے بھول گئے ہیں ہاں تو اس سے کیا کرتے ہیں گوگو نے ہیرانی سے ڈبی کو ہلایا اس سے آگ لگاتے ہیں میں نے خود دیکھا تھا وہ اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کو ڈبی پر رگڑتے ہیں تو آگ کا شولان لکلتا ہے چڑیا نے بتایا وہ اب گونسلے سے نکل کر سب سے نیچے والی شاخ پر آ کر بیٹھ گئی تھی گوگو نے کہا میں بھی اس سے چولا جلاؤں گا اور گاجر کا سوب گرم کروں گا آہا گوگو نے کہا اور تیزی سے چھلنگیں لگاتا واپس چلا گیا اس نے چڑیا کی پوری بات بھی نہ سنی گوگو جب گھر آیا تو اس کی امی گھر پر نہیں تھی وہ ہر روز کی طرح گاجرے لینے بالو میہ کی دکان پر گئی ہوئی تھی گوگو گھر گوو اس کیچن میں آیا اس نے ایک چھوٹی زید ایک چی چولے پر رکھی اس میں کل کا بچا ہوا سوب تھا گوگو نے ماچس میں سے ایک سٹک نکالی اور اسے چولے کے قریب کیا لیکن یہ کیا چولا تو آگ پکڑ ہی نہیں رہا تھا اسٹک پر لگی ہوئی آگ گوگو کے ہاتھ پر پر لگنے لگی تو اس نے گھبرا کر اسٹک کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا پھر اس نے دوسری سٹک نکالی پھر تیسری پھر چوتھی لیکن چولہ کسی صورت بھی آگ نہیں پکڑ رہا تھا گوگو آگ لگی ہوئی سٹک کھڑکی سے باہر پھینکتا رہا تھوڑی دیر بعد دروازے پر تستک ہوئی گوگو نے دروازہ کھولا اس کی امی اندر آئی دونوں نے کچھ جنلے کی ابو آئی گوگو نے کیا تم کچھن میں گئے تھے ہاں نہیں وہ اس نے بتانے کی کوشش کی لیکن خرگوش یہ امی بہت جنڈی تھی وہ کچھن میں تیز قدموں سے آئی اور جلدی سے سارے چولے چیک کیے کچھ بھی نہیں چل رہا تھا سب ٹھیک تھا ہاں سوپ والی دیکھ چی شیلف پر پڑی تھی گوگو تم سوپ گرم کرنا چاہ رہے تھے گوگو نے کوئی جواب نہیں دیا وہ جلدی سے کچھن سے باہر چلا آیا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ امی کو کیسے بتائے امی جب کمرے میں آئی تو گوگو کمرے میں ہاموش بیٹا تھا امی کے ہاتھ میں سوپ کا پیالا تھا انہوں نے سائٹ ٹیبل پر پیالا رکھا اور کہنے لگی میرے پیارے بچے میں نے ماچس کیڑکی سے باہر گری ہوئی دیکھ لی ہے خدا نہ کریں چولا جل جاتا تھا تمہیں آگ بھی لگ سکتی تھی گوگو یہ سن کر بہت شرمندہ تھا ابھی تم چھوٹے ہو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود سے چولا جلانا سیکھ جاؤ گے اور گوش امی کی اچانک کچھ سونگتے ہوئے بولی یہ کیا ہے جلے کی بو آ رہی ہے اوہ خدا ہے امی جلدی سے بابتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی بچوں اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب گوگو نے جلتی ہوئی تیلیا کھڑکی سے باہر پھینکی تو گاس میں آگ لگ گئی وہ آگ گوگو کے گھر کی دیوار تک پہنچ چکی تھی لگنی دھوڑا دھڑ چلنے لگی ہیلو ہیلو جلدی پہنچے ہاتھی میاں گوگو کی امی ہاتھی میاں کو ہون کر چکی تھی ہاتھی میاں جو جنگل کے فائر برگیٹ تھے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ گوگو کے گھر کے باہر پہنچے وہ امی سونڈوں میں تلاب میں پانی کا بہت سا زہیرہ لائے تھے جلدی آگ بج گئی سرسمز دیوار جل کر سیاہ ہو گئی تھی لیکن شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا گوگو نے امی کے ساتھ مل کر دیوار بنائی پندروں نے بھی ان کی مدد کی اور لکڑی کاٹ کر دی اب کی بار گوگو نے زرد رنگ کا پیٹ کیا ہے پیارے بچوں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی مچس سے نہ کھیلے جو کام خطرناک ہو وہ اپنے بڑوں سے کہیں وہ خود کرنے کی کوشش کریں گے آپ کوشش نہ کریں اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو مجھے امید آیا آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے دانل ایدر کارٹون فور کٹس کو کیجئے سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ